موسیقی سامین آداب بہارت وکاس ڈائری کا تازہ شمارہ لے کر شبیر الزمان آپ کی خدمت میں حاضر ہے بہارت وکاس ڈائری کا ہمارا آج کا سفر زلہ بارہ ملاکہ رہے گا گرمائی راج دہانی سری نگر سے کوئی 51 کلومیٹر دور زلہ بارہ ملا کشمیر گھاٹی کے اتری شیطر میں واقع ہے جہاں پلواما اور بڑھگام کے علاوہ زلہ بارہ ملا کو یہ امتیاز حاصل ہے کہ اس کی سرحدیں زلہ سری نگر سے جا ملتی ہیں وہیں بارہ ملا زلے کی سرحد اوڑی کے علاقے میں پاکستان سے بھی جا ملتی ہے اور یوں یہی وہ زلہ ہے جو ایک طرف سے ہمسائے ملک تو دوسری طرف سے شہری سری نگر سے جوڑ کھاتا ہے جگرافیا کے اعتبار سے یہ وادی کا آخری زلہ بھی ہے زلہ بارہ ملا مرکز کے ایک خصوصی پروگرام ایسپائریشنل ڈسٹرکٹس یعنی اومنگو آل ازلہ کے انترگت بھی آتا ہے اور اس پروگرام کی عمل آوری سے اس زلے میں ہر طرف ترقی کے فول کھلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں بابا شکور الدین، بابا پیام الدین اور حضرت جانباز ولی رحمہم اللہ کی مبارک موجودگی کی بدولت اس زلے کو کافی ساری روحانی اہمیت بھی حاصل ہے اتری کشمیر کے اس زلے کے تفصیلی، چناوی اور ترقیاتی منظر نامے پر آئیے سنتے ہیں ہمارے نمائندے کاوسر سلام کی یہ رپورٹ بارہ ملک قصبے جسے زلے کا نام ماخوز کیا گیا ہے کو دوہزار تین سو چھے بیسی میں راجہ بمسنہ نے آباد کیا ہے اور تب سے یہ تاریخی زلہ دنیا کے مشہور تاریخدانوں، سیلانیوں، بادشاہوں اور دوسرے حکام کی توجہ کا مرکز بنتا آیا ہے جہاں یہ زلہ چین کے مشہور وزیٹر ہیوان سیانگ اور برطانیہ کے ہسٹورین مور کرافٹ کی دلچسپی کا کیندر بنا وہیں مغل بادشاہ اکبر اور جہانگیر بھی یہاں پر قیام کر چکے ہیں پندریویں صدی میں یہاں پر مشہور صوفی سنت حضرت جانباز ولی رحمت اللہ علیہ تشریف لائے جبکہ ایک ہزار چھے سو بیس ایڈی میں سکھوں کے چھٹے گرو شریف گوبین سنگ جی مہاراج نے یہاں کا دورہ کیا اور یوں بارملہ ہندو، مسلم، سکھ اور بود درموں کا ایک سانجہ کے اندر بن کر سامنے آیا ثقافتی کیندر ہونے کے ساتھ ساتھ بارملہ زلہ پراکرٹی اور راجنیتی کے ایک اہم مرکز کے طور پر بھی ابر کر سامنے آیا ہے اور جمہ کشمیر کے راجنیتی گلیاروں میں ایک منفرد استان حاصل کر چکا ہے مشہور سیاتِ اسطل، گلمرک اور ایشیا کے دوسرے سب سے بڑے تازہ جل کے جیل، ولر کے سبب جہاں یہ زلہ پورے وشو میں کافی مشہور ہے وہیں جمہ کشمیر کی راجنیتی میں کافی دب دبا رکھنے کا بھی اس زلے کو شرف حاصل ہے گزشتہ پارلیمانی چناؤ میں اس شیطر سے نیشنل کانفرنس کے محمد اکبر لون ویجیتہ کے طور سامنے آئے تھے زلے میں کل سات ودہن سبہ شیطر ہیں جن میں سوپور، رفی آباد، اوڈی، بارہ ملا، گلمرک، واگورا کریری اور پٹن شامل ہیں جن میں سات لاکھ چودہ ہزار اور آٹھ سو اکتیس ووٹر ریجسٹرڈ ہیں جن میں سے تین لاکھ ساٹھ ہزار چار سو چہتر مرد اور تین لاکھ چوون ہزار تین سو سنتالیس مہیلہ ووٹر شامل ہیں اس کے علاوہ دس تھرڈ جنڈر ووٹر بھی ریجسٹرڈ ہیں راجنیدی کے ساتھ ساتھ زلے میں ترقیاتی عمل بھی کافی زوروں سے جاری ہے اور پچھلے دشک میں یہ عمل کافی رہتار پکڑ چکا ہے سینٹرل سپانسرڈ سکیموں کے بدولت زلے میں نئی سڑگوں کا جال بچھایا گیا ہے جبکہ جل جیون بجلی ٹورزم رورل ڈیولپمنٹ این آر ایل ایم ایڈوکیشن اور ہیلتھ سیکٹروں کے علاوہ دوسرے کئی شعبوں میں زلے نے کافی ترقی کی ہے زلے میں ایگریکلچر ہوتیکلچر اور سریکلچر میں بھی کافی پروگرس دیکھنے کو ملی ہے اس سلسلے میں بات کرتے ہیں زلے کے چیف فلائننگ آفیسر جاوید احمد سے جو ہمارا دستک ہے یہ اس کا جو تیرین ہے یہ ڈیفرنٹ ہے ڈیفکلٹ ہے it starts from شری نگر جو اس کا ایک اینڈ ہے ہم مینلی جو بولے پٹن والی سے ایریا سے اور آگے اوڑی تک یہ اینڈ ہو جاتا ہے کلمنیٹ ہو جاتا ہے اور دوسرے سائے سے ہمارا ورلڈ فیمس ٹورز دیسنیشن گل مرک سے سٹارٹ کر کے یہاں کفوارا اور بارنڈی پورا تک بانڈریز سٹارٹ کرتی ہیں انٹرمز آف نمبرہ پنچائٹس یہ فور ہنڈرنٹین ٹو پنچائٹس پہ مشتمل ہے اچھا خاصا سا بڑا دستک ہے انٹرمز آف جیوگرافک میپ جو اس کی ایکٹیوٹیز ہیں دستک میں جو دیولپمنٹل سنیریو ہیں دستک کا اس میں جو ہیں ہمارے مینلی ٹو ٹائپس کے جو پلانز رہتے ہیں ایک جو ہمارا دستک کے پیکس کا رہتا ہے اور سیکنڈ جو ہمارا سنٹریلی سپانسرد سکیمز جو گورمٹ آف انڈیا کی فانڈڈ ہوتی ہیں اگر ہم بات کریں جو ہمارا دستک کے پیکس ہے کرنٹ ہیر میں ہمیں 136 کرورز کا ایلوکیشن تھا جس میں ابھی جنوری اینڈنگ تک ہمیں 107 کرورز کا ریلیز آیا ہے جس میں ہم نے اراؤنڈ 62 کرورز کا ایکسپنچر کیا ہوا ہے جو ہماری ورکس تھے چھوٹے چھوٹے سیو ڈسٹک لیول کے ورکس ہیں جس میں پرومینٹلی ہم اگر بات کریں دو تین سیکٹرز ہیں جن کا درک جو ہے پبلک کے ساتھ لائزان رہتا ہے اور پبلک گریوینسز جس سے ہینڈل ہوتی ہے پبلک ایسپریشنز جس سے ہم میٹیگیٹ کرتے ہیں جو گورمٹ کی انٹرونشن سے جو ہے وہ ڈی 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 جو کونسپٹ آیا ہے اس سے گورومت کی وائچل پولیسی سے ان سکیموں سے ہمیں لوگوں میں کافی کلوز جانے کا موقع ملتا ہے اور ان کی جو بیسیک رکیرمنٹس ہیں ان کو فلسل کرنے کا موقع ملتا ہے یہ میکسیمم جو ہے یہ تین سیکٹرز ہمارے آر ڈی ڈی یعنی کے رولر ڈیولرمنٹ دپارٹمنٹ ہی ہندل کرتا ہے انگزیکشن میں اور جو کچھ ایسے نیجر کے کام ہیں وہ آر ڈی بھی روڈس اینڈ بیلڈنگز دپارٹمنٹ ہندل کرتا ہے تو اس میں ہم نے کافی اچھا کام کیا ہے اس وار اچھا خاصا سا ایک سو کروڑ کے قریب اسی میں لوکیشن تھی تو اس میں ہمارا ایکسپنچر بھی بہت اچھا رہا ہے راؤنڈ نائنٹی پلس پر سنجیز کر رہے گا وی آر ہوپفل اور جو ہمارے ٹارگٹ ورکس ہیں وہ بھی ہوپلی کمپلیٹ ہو رہے ہیں زلے میں ترقیاتی عمل کے حوالے سے جنتہ کا کیا کہنا ہے آئیے سنتے ہیں اور اب جیسے کی کیسی سی فارمرز کو ملا اور ترند ہر فارمر کو جس کے پاس زمین ہے اور اس کو کیسی سی ڈیری فارم میں ملا جو لیٹسٹ جو بھی سکین سے ان کا فارمرز کو بینیفٹ ملا گومنٹ سیکٹر میں آپ دیکھئے کہ ایکاؤنٹی بلٹی جو ہے ایفیشنسی ہے وہ بہت زیادہ بڑی ہے اس میں آپ بیومیٹک سسٹم دیکھئے اور کسی بھی آپ سیکٹر میں میں دیسٹک بارہ ملا میں آپ دیکھے دیری فارمر پروڈکشن دیکھیں کہ کتنی ان ورشوں میں بڑی ہے میرے خیال سے کتنے پسلے ستر سال میں اتنی اہم دیولپ میں نہیں ہوئی تھی اور سب سے جو میرے خیال سے سوئی بہت سب سے جو چینج آئی ہے وہ ایٹیٹوڈ میں چینج آئی ہے کہ آپ دیکھیں کہ جو بھی گومنٹ سیکٹر ہے وہ ایک ایفیشنسی کے ساتھ قوم کر رہا ہے آپ آر این بی ڈیپارٹمنٹ دیکھیں وہ ایفیشنسی کے ساتھ قوم کر رہے ہیں آپ لوکل ڈیسٹک کی لیول ماتھی آپ رولر ایریاں جائیں اوپر ٹرابل ایریاں جائیں کہ وہ ہندر پرسن اپنی ایفیشنسی کے ساتھ قوم کر رہے ہیں حالانکہ اس میں انفرسٹکٹر بھی اپ گریڈ ہو رہا ہے لیکن اس کے ساتھ 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 سہیں کہ انفرسٹکٹر میرے خیال سے ہو سکتا ہے کمی بھی ہو لیکن انفرسٹکٹر بھر رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پومیٹ کر جو فوکس میرے خیال سے دیسٹک بارہ ملا میں رہا ہے ٹورزم میں رہا ہے ہم نے ایک سیلہ فلپ گروپ بنایا ہے جس میں ہمارے جو سیلہ فلپ گروپ میں جو میمورس ہے اس میں ساتھ میلز ہیں اور تین میلز ہیں اور ہم نے جو یہ سیلہ فلپ گروپ بنایا ہے بیسکلی اس میں جو ایمپلائیز ہیں وہ ایکٹیلی ان کے پاس کوئی نوکلی نہیں ملی اس وجہ سے ہم نے جو یہ گروپ بنایا ہے سیلہ فلپ گروپ یہ ہم نے اگری کلچر بیسک جو ہے تیشو کلچر لیب پرسٹ ان جینڈ کے جو کہ پہلی بار پرائیوٹ سیکٹر میں تیشو کلچر لی اس سے پہلے کیا ہوتا تھا ہے ہم پلانٹس لے آتے تھے فرم اٹلی جرمنی نیوزلینڈ سے اور امپورٹ کرتے تھے اراؤنڈ فور تھاؤزن کروڑ جو ہے ڈرین آوٹ ہوتے تھے ہر سالے آن سے تو یہ جو ٹشکل سے لے آب ہے ہم وہی پلانٹ جو امپورٹ کرتے تھے اٹلی سے سیم ہنڈر پرسنٹ وائرس فری اور جس میں ٹرو ٹو کوپی ہمیں مل جاتا ہے اس طرح سے ہم نے اراؤنڈ اس سال سکسٹی ٹو تھاؤزن پلانٹس جو ہے وہ ہم نے بھیج دی اور یہ خوشی کی بات ہے اور پہلے بار جنگی میں یہ سٹارٹ اپ دیدہ ہلف آبسکاست انہوں نے ٹیکنکل ہینٹ دے کر ہمیں اس گروپ کو آگے بڑھا ہے اور اس میں اراؤنڈ سکسٹی ٹو پرسنل جو ہے ان کو جاب مر رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ بیسکلی ہم جاب شکرز تھے اس میں اور جاب شکرز کے بعد ہم جاب پروائیڈرز بن گئے اس کے علاوہ تقریباً فیمیلز جو ہے بیس فیمیلز کام کر رہے ہیں وہاں پر جو کی اپنا روزگار کمار رہے ہیں یہ تھا بارہ ملا سے بہارت وکسٹ ڈائری کا وشیش کارکرم دنیاواد اس کے ساتھ ہی بہارت وکاس ڈائری کا یہ شمارہ بھی یہیں پر ختم ہوا آپ کو یہ پروگرام کیسا لگا اپنا فیڈبیک ریڈیو کشمیر ایٹ جی میل ڈاٹ کام پر ضرور بھیجیں کارکرم کے ایک اور شمارے میں آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے جب تک کے لیے میزبان شبیر الزمان کو اجازت دیں خدا حافظ موسیقی